بسم اللہ الرحمن الرحیم انفیٹیلٹی ڈاکٹر وکار بٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک مائنڈ ریوبرک کے والے سے ہے اور مائنڈ کا ریوبرک ہے ایڈکٹڈ یعنی آدھی ہو جانا نشہ پڑ جانا اس کے بغیر رہ نہ سکنا جس کو ہم عام رفضوں میں کہتے ہیں کہ اس کو فلان چیز کی لط پڑ گئی ہے اس کو نشہ ہو گیا ہے یہ فلان چیز کا آدھی ہو گیا ہے ایڈکٹڈ سے یہ مراد ہے آدھی ہونے سے یہ مراد ہے کہ جیسے ایک بندہ چھے چھے آٹھ ہٹھ دس دس گھنٹے موبائل یوز کرتا رہتے ہیں تو اس کو موبائل قیادت پڑ جاتی ہے کئی لوگوں کو یہ نشہ ہوتا ہے یا آدھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو چائے بہت زیادہ دل کرتا ہے دن میں چار چار چھے چھے کب چائے پی جاتے ہیں کئی لوگوں کو مختلف نشہ کرنے کی عادت ہوتی ہے جیسے فیم کا نشہ ہو سکتا ہے یا سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں کئی لوگوں کو مختلف گھومنے پھرنے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے والے سے مریض یعنی نارمل سے ہٹ کے وہ چیز نارمل سے زیادہ کرے یعنی اس کا عادی ہو جائے اس کے بغیرے رہ نہ سکے یعنی اس کے دماغ کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ اس کو سکون ہی نہیں ہوتا کہ اگر وہ کام نہ کر لے تو نشوں کی مختلف کیفیات ہیں کوئی بھی کام جو نارمل سے آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس کو عادی ہونا کہتے ہیں اس کا نشہ ہونا کہتے ہیں بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں اچھے نشے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو مائنڈ کا ایک ریوبرک ہے ایڈکٹیڈ ہونا جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے فرانچ چیز کی عادت پڑھی ہوئی ہے مجھے کوئی ایسی دعائی دیں کہ میرا یہ مسئلہ حال ہو جائے جو میرا یہ عادی ہونے کا مسئلہ یہ حال ہو جائے جو میری ایڈکشن ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے کی ایک ہی دعائی ہے وہ ایک کارسینوسن کارسینوسن دو سو پاور میں آپ ایک ڈوز دیں تو اس کو مختلف نشوں سے آپ جان چڑھا سکتے ہیں اس کی جو عادی ہونے کی طبیعت ہے اس سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو ملٹیپل قسم کے جو عادی ہونے کے مسائل ہیں آپ اس بندے کو ان مسائل سے جان چڑھا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ